ہیلو فرینڈز تو مزید ہم اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آلرڈی یہاں پر سلائیڈرز کریٹ کی ہیں پروجیکٹ اور ان میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ کو بھی ڈیزائن کیا ہے پھر شاپ ہے ان میں بھی ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہم نے یہاں پر ڈیزائن کیا ہے اب ہم نے کام کرنا ہے ان ویو بٹنز پر جب بھی ہم ان ویو بٹنز پر کلک کریں گے تو ہم پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم نے اس پر کلک کریں تو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشنز ہے وہ اس پیج میں ڈسپلی ہو رہا ہے تو اس پیج کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے آلرڈ ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس تین مین کٹیگریز ہیں کلاث کے لئے ایک شیوز کے لئے اور ان کے علاوہ اور جتنے بھی ہمارے پاس پروجیکٹس ہوں گے ان کو ہم نے ایک ڈیفرینٹ کیٹیگری میں رکھنا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں آل آل آدھر پروجیکٹ کیٹیگریز یا آدھر پروجیکٹ کیٹیگری جو بھی نام ہم دیں گے بعد بھی ہم اس کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم جو کلاث سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے ان کی ڈیٹیلز کے لئے ہم ایک پیج کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ والا جو پورشن ہے اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کرتے ہیں دیفنٹی یہاں پر تو ڈینامیکلی یہ چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں جیسے کہ ہوم پہ کلک کریں تو ہمارے پاس جو مین پیج ہے وہاں پہ چلا جائے گا پھر اس پروجیکٹس سے ریلیٹڈ کی انفارمیچن ہے جیسے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی کیٹیگری کی آئے اس کا نام ڈیٹی بیس سے یہ ڈینامیکلی ہم پر ہمیں ڈسپلے کر رہا ہے پھر یہاں پر جو پروڈکٹ کا نام ہے وہ بھی ہمیں ڈیٹی بیس سے ڈینامیکلی یہ ہمیں ڈسپلے کر رہا ہے فلحال ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ڈیزائن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک پیج ہم یہاں پر کرتے ہیں پی ایچ پی کا کلاؤس کے لئے ہم کر رہے ہیں تو کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں کلاؤس ڈیٹیلز ڈاٹ پی ایچ پی ہم اس کا نام رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی ہم نے کام کیا تھا برینڈ ڈاٹ پی ایچ پی میں اس کو کافی کرتے ہیں اس کو یہاں پر پیس کرتے ہیں پھر یہاں سے لے کے میں یہاں تک اس کو ریمو کرتا ہوں سیب کرتا ہوں اور ہم صرف کیا کریں گے کسی ایک پروڈکٹ پہ کام کریں گے باقی پروڈکٹ پروڈکٹ میں جب ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کریں گے تو ڈینامک کے لئے ایک دوسری کے ساتھ لنک ہو جائیں گے تو سپوز ریکمینڈڈ فار یو کا یہ جو پورشن ہے پروڈکٹ سلائیڈر ہے اس میں پہلا جو ہمارے پاس ایم پروڈکٹ ہے اس کو ہم یہاں پر اس پہ ہم کام کرتے ہیں تو ریکمینڈڈ فار یو اور یہ ہمارے پاس ایمیج ہے یہ ہمارے پاس view کی جو پٹن ہے میں اس کو تھوڑا سا class کرتا ہوں یہ ہمارے پاس view details کی بٹن ہے تو یہاں پر ہم نے جو page create کیا تھا clothes details dot php میں یہاں پر اس کو mention کرتا ہوں اور میں اس کو refresh کروں اور view details پر 카f کروں تو یہاں پر ہمارے پاس وہ page open ہو رہا ہے اکی تو اب ہم کیا کریں گے clothes dot php میں جائیں گے اور مین بارڈی کو ہمیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور مین بارڈی پہ ہی ہم کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک ڈیف کریٹ کریں گے یہاں پر اور اس میں یہ کیا کرے گا ایک کلاس کو یوز کرے گا سپوز ہم کلاس کا نام دیتے ہیں کانٹینٹ اور ہمیں آپ کومنٹ بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ کنفیون نہ ہو بعد میں کانٹینٹ جو یہاں سے کانٹینٹ سیکشن یا کانٹینٹ کلاس یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ یہاں پر انڈ ہوئی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈیف کریٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کانٹینٹ بنانا ہے اس کے لئے بوسٹیپی کلاس ہم یوز کرتے ہیں کانٹینٹ میں کہتا ہوں کہ کانٹینٹ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پر یہ انڈ ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہ والا جو پورشن ہے یہ ٹوٹل ٹوئل کالنز کو یوز کر رہا ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں یہاں بنائیں گے ٹوئل کالنز کا ایک پورشن اور اس کے لئے ہم بوسٹیپ کی کلاس یوز کریں گے کالن ایم ڈی اور ہم کہتا ہوں کہ ٹوئل کالنز کو یہ یوز کریں اوکے میں کہتا ہوں کہ ٹوئل کالنز کا پورشن یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ یہاں پر انڈ ہوا ہے اب اس میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یو ایل ٹوئل کو یوز کر سکتے ہیں تو یو ایل ٹوئل کو ہم یوز کریں گے یہاں پر اور اس میں ہم کلاس یا آپ کی مرضی ہے کوئی آئی ڈی یوز کرنا ہے یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں سپوز آپ دے سکتے ہیں پروڈکٹ ڈیٹیل سٹاپ اور نارملی پروفیشنلی اس پورشن کو بریٹ کام کرتے ہیں تو چلیں یوز کرتے ہیں بریٹ کام اور یہ کلاس ہم یوز کرتے ہیں پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایل ایٹیک کو یوز کریں گے اس ایل ایٹیک کو میں کلوز کرتا ہوں اور سب سب بیلہ جو ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے ہوم ہوم کا پورشن یا ہوم کا جو ٹیگ ہے وہ یوز ہو رہا ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں ہوم پیج پہ یا مین پیج پہ لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم ایک انکر ٹیگ کو یوز کریں گے اور ہم کہتے ہیں کہ اینڈیکس ڈاٹ پی ایٹی پی جائے اور اس کو میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہوم میں اس کو زیادہ ریکفریش کروں تو یہاں پر ہمارے پاس ہوم کا پورشن آ گیا then ہمارے پاس سیکنڈ کیا ہے اگر ہم کی بھی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کو اپن کریں پروڈکٹ ڈیٹیلز ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایک ایلائی ٹیگ کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں سوری ایلائی ٹیگ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ کلوز ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم دیں گے پروڈکٹ ڈیٹیلز یا پروڈکٹ ڈیٹیلز اور یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں تھوڑی سی سپیس بھی دے دیں تاکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تھوڑی سی سپیس ہے ہوم کے بعد تو اس کے لیے این این بی ایس پی اور ہم کہتے ہیں کہ ٹو ٹائم اس کو لکھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہمارے پاس سپیس آ جائے اوکے میں اس کو ریپیس کرتا ہوں تو تھوڑے سپیس کے ساتھ یہاں پر پروڈک ڈیٹیلز ڈیٹیلز بھی ہمیں ڈسپیلی کیا پھر ہمارے پاس ایک اور انکر ٹیک ہے یا ٹیک ہے لنک یوز ہو رہا ہے جس میں ہم کیا کریں گے پروڈکٹ کی یہ جو پروڈکٹ کی اس کی پروڈکٹ کٹیگری کو ڈسپیلی کرانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسی کو کپی کرتا ہوں اور میں اس کو ڈمی یوز کرتا ہوں پروڈکٹ کیٹیگری جو بھی آپ دے دیں ڈمی سام دیتا ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹیلز کے ساتھ جب کام کریں گے تو یہاں پر یہ ڈیٹیلز سے ہمیں ڈسپیلی کرے گا سپوز مین شٹ ہم کہتے ہیں اور دین ہمارے پاس ہے پروڈکٹ کا نام تو اس کے لئے میں یہی کو کپی کرتا ہوں اس کو کپی کرتا ہوں اور یہاں پر کوئی بھی ڈمی سام ہم اس پروڈکٹ کا دیتے ہیں سپوز ہم دیتے ہیں ٹی شٹ اوکے اس کو میں ریفریش کروں تو یہاں پر یہ مین شٹ یا جو پروڈکٹ کیٹیگری وہ بھی آگئی اور پروڈکٹ کا نام بھی آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کے لئے اس ٹائلر سے اس اس میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ہمارے پاس بریٹ کام کی یہ کلاس سے یہ سیکشن ہے اس کی سٹائلر یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اوکے اور سب سے پہلے ہم جو کانٹینٹ کلاس ہے اس کو ذرا سٹائل کرتے ہیں کانٹینٹ اور جہاں جہاں کانٹینٹ کلاس یوز ہوئی ہے اس کے لئے سٹائلنگ ہوگی اس کے لئے ہم دیتے ہیں مارجن ٹاپ سب سے پہلے اس پر ہم دیتے ہیں ٹین پکسل اوکے پھر ہم نے جو کلاس یوز کی ہے ڈیٹ کام کے نام سے اس کو سٹائل کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیڈنگ دیتے ہیں اور پیڈنگ میں 8 پکسل اور 15 پکسل دیتا ہوں اوکے اور پھر مارجن ہم کیا دیتے ہیں باٹم دیتے ہیں 20 پکسل پھر بیک گراؤنڈ کلر ہم دیتے ہیں ہم نے کیا رکھنا ہے 6xf اوکے اور باٹر ہم دیتے ہیں اس کے لئے 0 اور باکس شروع بھی ہم دیتے ہیں اور باکس شروع ہم کیا رکھ سکتے ہیں 0 اور 1 پکسل پھر ہم یہاں پر دے سکتے ہیں 5 پکسل اور ساتھ میں RGBA ہم یوز کر رہے ہیں یہ والاس اور اس کو 0.3 یا چک کرتے ہیں 0.5 دیکھیں اس کو میں ریفریش کروں تو یہاں پر ہمارے پاس باکس کریٹ ہو گیا اسیم اسی طرح یہاں پر تھا اور بٹ اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا اور کام رہتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے یہی کلاس کو ہم یوز کریں گے بریٹ کاؤن کو اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ لائی پلاس لائی کالان یا ڈبل کالان جو بھی ہیں بی فور اور اس میں ہم یوز کرتے ہیں کانٹینٹ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پر ان کے بیچ گریٹر دین کا سائن یوز ہو آئے اوکے ہم یوز کرتے ہیں گریٹر دین کا سائن اور ساتھ میں ہی کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہمیں ڈسپلی کرے 00A0 سیو کرتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آگیا ہے گریٹر دین کا سائن بھی اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کلر بھی دیتے ہیں اور کلر تھوڑا سا اس کا چینج ہے تو ہم دے سکتے ہیں سیکس ٹائم سی 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 اوکے ابھی بلیک ٹائپ کلر کا تھا تو یہ تھوڑا سا شیڈو ٹائپ ہو گیا سیلو ٹائپ کا ہو گیا اوکے گوڈ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایک میڈیا کیوری کو بھی یوز کرتے ہیں سپوڑا میڈیا کیوری میں ہم دیتے ہیں کہ جو میکسیمم ویٹھ ہے وہ ہم رکھتے ہیں سپوڑا نائن نائن ون پکسل اور اس میں ہمارے پاس جو کلاس ہے بلیک ٹائپ کی اس کو سٹائل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو پیڈنگ ہے وہ ایٹ پکسل اور زیرو ہو اور ٹیکسٹ جو ہوگی وہ سنٹر میں ہو اوکے تو اس کو سیو کرتے ہیں اور اگر ہم ریفریش کریں تو یہ ابھی ہم سے ہم دیکھ رہا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ تھا اور اگر ہم اس ہوم پیج بھی کلک کریں ہوم کا جو پورشن اس بھی کلک کریں تو ڈیکسٹ.php میں ہمارے پاس یہ لے کے جا رہا ہے اوکے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیو لیکچر میں ڈیکسٹ